سینٹر میں کسی جگہ نہیں رکھا گیا ڈاکٹر اعجاز ہے اماناللہ کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ پہ ساری دنیا میں پھرتے رہے یہاں آئے کچھ نہیں کہا گیا سنیں میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے اس بات اس بات نہیں نہیں آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب پورا لے لیں جواب میں نے لے لیں جواب لے لیں کہ یہاں پہ بے شمار کمانڈرز ہیں یاسین صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے یاسین صاحب آزاد پھر رہا ہے یہاں پہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آج پولٹیکل لیڈر ہے جو کمانڈر تھے شاہد الاسلام سنیں سنیں میری بات آپ فنڈ پہ بات میں آ جائے آپ پہلے اس کا جواب سنیں کہ کشمیر میں بے شمار وہ مسلح لیڈر جنہوں نے یہاں پہ جن کے نام پہ بیس بیس قتل درج کیے گئے یا بتایا گیا وہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں یہاں پہ مجیدار کو آلایا گیا وہ آزاد پھرا یہاں پہ زفر فتح ہے آپ کا ایک پولٹیکل پارٹی چلائی ہوئی ہے کمانڈر تھا یہاں پہ وہ پھر رہا ہے تو حاشم قریشی اگر آ جاتا ہے سیونٹی ون میں ایک کیا ہوا جس نے سزا بھی نو سال کاٹی ہے اس کیس میں اور اس کے بعد بھی یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر میرے خلاف کیس چل رہا ہے عدالت میں جس میں مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور میری جو ہے نا میں اگر باہر بھی چلا جاؤں مجھے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے تو حاشم قریشی پہ یہ اعتراض کیوں یہ بھی کوششن اسی کے ساتھ آجاتا ہے دیکھیں پہلی بات پہلی بات ہے آپ پہلی سنیں آپ کو کس نے کہا ہے میں جب وہاں یورپ میں تھا میں کام کرتا تھا میں نائنٹی سے پیسے یہاں بھیج رہا تھا میں نے یہاں جینٹ کے بینک میں میرا اکاؤنٹ نمبر ہے میں اس میں پیسے بھیجتا رہا میں یہاں پہ جمع کرتا رہا پیسے اور یہاں میں نے بزنس میں پیسے کی میرا اس وقت بھی آل اینڈ میں چاہیے میرا بیٹا وہاں موجود ہے تو ہم جو ہے نا میں نے اس کو مختلف کاموں میں لگایا میں ٹنگ مرگ میں میرا ہوتل بن رہا ہے مطلب میں نے وہ انویسٹیمنٹ یہاں کی انویسٹیمنٹ کرنے کے بعد اس میں سے جو مجھے نفع کماتا وہ میں یہاں پہ منوہ لوگ بیواؤں وغیرہ پہ دے رہا ہوں لیکن ہماری حالت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں ہم کس طرح تنظیم چلاتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے ہم آپ نے دیکھا ہوگا ہم پچھلے چھے مینے سے کوئی جلسہ نہیں کر سکیں کیونکہ جلسوں پہ پیسے لگتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ہم کشمیری معاشرے میں یہاں پہ آپ ننگے ہوں گے کہتا ہے شکست لات چھنا کہتا ہے فر شکست لات چھنا ہے وہ چھوٹ جدالہ چھوٹ اب آپ پہنو گے یہاں مرض ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا کوج ہے کول ہے یہ مت دیکھو کون کرتا ہے یا کون کہتا ہے یہ دیکھو کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے یہ بات سریعہ حجم صاحب کی آپ نے سوچ صاحب کو خط لکھا تھا جب بی جی پی کی حکومت تھی اور آپ پول لینڈ میں تھے اور آپ نے خط لکھا کہ آپ اوپر جا کر میرے مدد کیجئے تاکہ میں کشمیر آ جاؤں وطن سے دور نہیں رہا جاتا دیکھیں بات سنیئے بات یہ ہے کہ کشمیر جلائی وطن جو آدمی ہوتا ہے اس کا درد میں سمجھتا ہوں میں جلائی وطن رہا ہوں مجھے جس راستے سے بھی سوچ صاحب کی بیٹی اٹھائی گئی تھی اس میں میں نے ان کی رہائی میں مدد کی تھی میں آپ کو صاحب بتا دوں کیونکہ وہ جو علال بیگ تھا اس کو میں نے کنٹکٹ وہ بہت تابعہ دار آدمی تھا تو اس کو میں نے کہا تھا یہ بری بات ہے ساتھ مہینے کی جو پریگنٹ عورت ہو اس کو اگوا کرنا کشمیر کی تاریخ کے لیے بدنامی کا دا آگ ہے اس کو چھوڑ دو اس پہ چھوڑنے کے بعد جو میں آرٹیکل لکھتا تھا وہ آرٹیکل میں یہاں بیجتا تھا اپنے ہاتھ سے لکھ کے سوچ صاحب کو بھی میں نے ایک آرٹیکل بیجا ساتھ کورنگ لیٹر بیجی اس میں میں نے لکھا سوچ صاحب درد ہو رہا ہے وطن کا آپ بھی اس میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تم کریں میں واپس آنا چاہتا ہوں what is wrong for that میں فائی صاحب کو بھی میں ساری دنی میں یہاں پہ اپنا جونار شبیر شاہ صاحب کو کہتا تھا میں واپس آوں گا میں جیکی علف کی لوگوں کو کہتا تھا میں واپس آوں گا مجھے بتائیں میں جنت میں رہ رہا تھا یورپ میں میں کیوں آ رہا نہ چاہتا تھا اس میں جہاں پہ آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا وطن کس طرح کے جانم بن رہا ہے انوائرمنٹلی ہم اس کو کتنا تباہ کر رہے ہیں میں کیوں آیا یہاں یہی درد تھا کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جواب بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں عمر صاحب میں منافق نہیں ہوں میں کھلی کتاب ہوں میں جو بھی ہوں میں نے اس میں کوئی شک نہیں مجھے وطن آنے کے لیے اگر اس وقت کے وزیر عظم کو بھی خاتھ لکھنا پڑتا بھئی میں اپنے وطن آنا چاہتا ہوں میرا کیا قصور ہے بہت بہت شکریہ حاشم قریش صاحب ہمارے سے بات کر رہے ہیں ناظرین کے نام یہ تھے جمعو کشمی ڈی ایل پی کے ڈی ایل پی کے چیئرمن جناب حاشم قریش صاحب جنہوں نے ہمارے سے خاص بات چیت کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کنفیجنز اس وقت سماج میں پھیل رہے ہیں حاشم صاحب نے بخو بھی ان کا جواب دیا اور آپ کے ذہنوں سے بھی وہ کنفیجنز دور ہوگئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات جب تک کے لئے اپنے ویزبان عمر منظور کو دیجئے اجازت شکریہ موسیقی موسیقی